ہائی فرنس اسلام علیکم سریعہ کرنا مزکار دوستوں میں اکرام اور میرا چنل ہے اکرام سکندر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ اہم جان کری دینے جا رہا ہوں آپ لوگ میرا تھمنایل دیکھیں پتہ چل گیا ہوگا آپ لوگوں کو یہ آج کا ویڈیو کیا ہے پھر بھی میں یہ بول رہا ہوں آج کا یہ ویڈیو ہمارے تیلنگانہ کے لوگوں کے لیے جو بھائی اور بہنیں ان کے لیے بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو لاشتک ضرور دیکھنا دوستوں بھی میں سکیپ مت کیجئے اور بھگا بھگا کے مت دیکھئے میرے بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور آگے بھی سب کو شیئر کیجئے آج کا یہ ویڈیو کی ٹاپک یہ ہے کہ اندرمہ اللہ پتکم کے بارے میں آپ لوگوں کو جان کری دینے جا رہا ہوں یہ کس کو ملے گا اور اس کے رولز کیا ہے اور کیا کیا آپ لوگوں کو سب میٹ کرنا ہے کیا کیا آپ کے بارے میں ہونا چاہیے یہ میں اس ویڈیو میں چھوٹے سا ویڈیو بناوں گا چھوٹے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو پورا جانکاری دےوں گا سب سے پہلے دیکھیں دوہزار 23 کے الیکشن میں جو میلے الیکشن سوہیت ہے شہسن سبھا کی جو جو الیکشن میں کانگریس پارٹی نے ایک وعدہ کیا تھا جو چھے گیارنٹیس تھے جو گیارنٹیس میں ایک اندرمہ اللہ پتہ کم بلکہ ایک گیارنٹی تھی اس گیارنٹی میں پانچ لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی جس کے پاس زمین ہے جس کے پاس زمین ہے ان کو گھر بننے کے لیے پانچ لاکھ کی مدد کرے گی اور اس کے پاس زمین بھی نہیں ہے اس کو زمین بھی دے گی اور اس کے پاس گھر بننے کے لیے پانچ لاکھ کی مدد بھی کرے گی یہ ہے اندرمہ اللہ پتہ کم کا سکیم اور یہ اسکیم جو وعدہ کیا ہے کانگریز گورنومیٹ نے وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے اور وہ ہے چھے نومبر سے یعنی کہ کل سے دوستوں چھے نومبر سے یہ اسکیم سٹارٹ ہو رہی ہے اور بیس تاری کے اندر نومبر بیس کے اندر جو نام جس کے نام ہیں جو چنے جائیں گے جو اسکیم کس کو مل رہی ہے زمین کے چپانکلہ گروہ پر کس کو اس کو مل رہے ہیں وہ لوگ کا نام چھے بھی ساری کے اندر لیشٹ بن کے ہم نے سی ایم سب کے پاس پہنچنا ہے تو یہ اسکیم شروع کل سے ہو رہی ہے دوستوں اس سے فائدہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو ایک سکیم کے جو پہلا ہے مارک اس سے فائدہ کیا ہے یہ گھر نیرے سوالوں کو گھر زمین اور گھر بننے کے لیے پانچ لاکھ کی مدد کرے گی اور اس کے پاس زمین ہے ایک وہ زمین گورنمنٹ کی بھی دیوری زمین ہندو یا خود کی زمین ہندو ان کو بھی پانچ لاکھ روپے کی مدد کرے گی اس سکیم کے لیے کون 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 ہے کس کس کو ملے گی کئی سے لوگوں کو ملے گی کیا ہے یہ ڈاؤٹ آپ لوگوں پر بہت ہی پریشر دال رہا ہوں گا اپنے کو ملے گی یا نہیں ملے گی وہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں جان کرے دے رہا ہوں ابھی سب سے پہلے دیکھئے یہ جس کے پاس راشنکارڈ ہے پہلے بات یہ ہی چلی تھی کہ جس کے پاس راشنکارڈ ہے ان کو ان کے پاس اگر زمین ہے تو ان کو یہ پانچ لاکھ روپے ملیں گے پانچ لاکھ بھی الگ الگ ویسے آپ کو دیں گے ایک پچے سے ایک پچے سے ایک پچے سے ایسا تھوڑے تھوڑے آپ لوگوں کو ملیں گے چار ٹرمز میں یعنی کہ آپ پہلے گھر کی بنیاد کو دیں گے پھر اس کا پیلر پھر اس لہا پھر ایسا تو چار وقت میں آپ لوگوں کو یہ پیسے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں گے تو یہ جس کے پاس راشنکارڈ ہے ان کو ملے گا بولکر پر سم تک بات چل رہے تھے پھر دو دن پہلے ہی دو دن پہلے ہمارے ایک ملشور صاحب نے جو سی ایم صاحب کے خاص ہے انہوں نے کہا کہ جس کے پاس راشنکارڈ نہیں ہے یہ بہت بڑا پلس منٹ ہے دوستوں جس کے پاس راشنکارڈ نہیں ہے وہ لوگوں کو وہ لوگ بھی اپلائی کر لیجئے وہ لوگوں کو بھی یہ جس کے پاس زمین ہیں ان کو بھی پانچ لگ ملیں گے یہ نیا اپ ڈیٹ ہے راشنکارڈ کے طور پر بھی آپ لوگوں کو چنا جائے گا راشنکارڈ نہیں رہنے سے بھی چنا جائے گا جو الگیبل ہے اور اس کے بعد دیکھیں جو الگیبل جو چنے جائیں گے ان کے پاس خالی زمین ہونی چاہیے پہلا پہلا روز وہ زمین خود کی بھی ہندویا گورنمنٹ سے دی ہوئی ہے ان کو بھی پانچ لگ روپے کی مدد ملے گی اور اس کے بعد دوسرا جو آپشن ہے دوسرا جو آنسر ہے جو گڑی سے بولتے دکھو جو گھانس کا ہوئے بنا ہوا رہے تھا یا کبھیلی کا بھی نہیں جو گھانس سے بنا ہوا چھوٹا سا گھر ہاتا ان کو بھی ان کو بھی یہ پانچ لگ کی مدد دی جائیں گے اور اس کے بعد کبھیلی کا گھر ہندو یا مٹھی سے بنا ہوا گھر ہے تھا ہی تھوڑے دن کے لیے بنا لیتے دیکھو ٹین ٹین شہر کا ہوئے ڈال کے وہ لوگ بھی اس میں حاصل رہیں گے وہ لوگ کو بھی یہ پانچ لگ روپے کی مدد ملے گی اور اس کے بعد جو قرائے سے گھروں میں تیسرا پینٹ جو ہے جو قرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کو بھی چنا جائے گا اس سکیم کے لیے اور اس کے وہ قرائے سے بلے تو بس بھی کئی لوگ قرائے سے رہتے ہیں اس میں بھی جو غریب ہے جو نیچے تبکے کے بہت غریب ہے ان کو سب سے پہلے پیارٹی دی جائے گی وہ لوگ کو پہلے چنا جائے گا اور اس کے بعد جو نیکسٹ پائنٹ ہے یہ ویوہام ہی نا بولتے دکھوتے لوگ میں شادی ہو کے جو شادی ہونے کے بعد جو مل کے فیملی رہتی کمبینڈ فیملی جو اس میں یعنی کہ والی صاحب کو آپ کے والی صاحب آپ کے فادر کو گھر ہے تو ان کو چار پانچ بچے یا دو بچے لڑکا رہتا ہے اس کی شادی ہو گئی تو کمبینڈ فیملی میں ہیں تو وہ شادی ہو سو بندہ بھی الجیبل ہے اس کو بھی انشاءاللہ مل سکتا ہے یا گھر اور یا زمین یا پانچ لگ روپے ان کو بھی وہ بھی الجیبل ہے جو شادی ہو کے ان کے ماں واپ کے ساتھ رہتا ہے مل کے رہ رہے اس میں شادی ہو گئی بچوں اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی الجیبل ہے غور سے سنیے میرے باتوں کو سمجھ میں اگر نہیں آیا تو مجھے کال بھی کر سکتے یا بیڈیا کو دوبارہ بھی دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد سنگل محلہ تیلگوں میں بولتے ہیں انٹری محلہ ایک سکیم تھی انٹری محلہ پینشان بلگا بھی بھی الحمدللہ چل رہی ہے سنگل محلہ جو اکیلے ہوتے ہیں جو اور اس کے بعد تو ویڈو جو تیلگوں میں ویتن تو بولتے ہیں اور جو جو بیوہ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سکیم نلجیبل ہے وہ لوگ کو بھی انشاءاللہ یا گھر یا زمین یا پانچ لگ روپے کی مدد ملے گی اور اس کے بعد جو اسکیم کے لیے جو اپلی کر رہے ہیں وہ اپنی گاؤں دیہات یا ملسپلٹی کے ایریا میں ہونا چاہیے اور یہ کس کے نام پر دے جائیں گے جو چوتہ جو پائنٹ ہے اور ایک پائنٹ ہے کس کو دیے جائیں گے کیسا دیے جائیں گے اس میں سب سے پہلے دیکھئے جو ہمارے گھر کے ہیڈ آف دف فیملی ہے جو راشنکڑ کے ہیڈ آف دف فیملی ہے انہیں خاص تقریباً تو پورے ہیڈ آف دف فیملی لیڈیس ہے لیڈیس کے نام پر جو عورت ہیں خواتین ہوں کوئی اس اسکیم کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا وہی خواتین ہی یا اسکیم کو الیڈیبل ہے دوسروں کو یہ جو جینٹس ہیں وہ الیڈیبل نہیں ہے یا اسکیم کے لیے انلی خواتین جو لیڈیس ہوتے ہیں وہی یا اسکیم کے لیے الیڈیبل ہے غور سے میرے بات غور کیجئے جب بھی آپ موقع ملے گا آپ کو یہ اس کا فارم بننے کا یا بولیں گے تو خواتین کا ہی نام آپ کے گھروانوں کے خاتون جو بھی ہے لیڈیس ان کا ہی نام آپ لوگ کو درج کرائیے ان کا ہی نام لکھائی ہے اور جو دیہا جو گاؤن کے جو سرپنچ ایری کے جو رہتا گرام پنچ آئے تو اور موسپلٹی وہاں سے وہ لوگ پیور ماں کا اڈرس ہونا چاہیے وہاں سے یہ لماں کے ایک موسپلٹی کہہ بلکے پروف ہونا چاہیے جیسے آدھار ہوئے ہوتا ہے ان کو کلیکٹر ہمارے کلیکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہاں لوگ ان کا نام آگے فاروڑ ہونے بعد اس میں سے بھی وہاں لوگ کلیکٹر صاحب ان کا نام اوکے کریں گے ان کا نام ایلجیبل کریں گے جس کا نام آگے فاروڑ ہوگا یا جس کا نام بول میں آگے بھی بتاؤں گا یہ نام کس کس کے کون کون جو کرتے ہیں گورنمنٹ ورد کون رہتے ہیں میں آپ کو لاشٹ میں بتاؤں گا اس میں کون سیلکٹ کرتے ہیں سکیم کس کو کس کو دینا کون لوگ سیلکٹ کرتے ہیں وہ میں آپ لوگ آخری میں بتاؤں گا آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھئے آپ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آئے گا ڈسٹٹ بنا کے سب کو بتا کر دیتے ہیں ، جو دینے والے ہوتے ہیں یہ llama že ej جو انچارج مینشٹر ہوتے ہیں ان کے طرح کلیکٹر صاحب سے اوکے کیا جائے گا ہمارے ڈشٹیکوں میں ہمیں کلیکٹر صاحب دیں گے یا وہی ہیدر آباد گریٹر ہیدر آباد میں وہاں کے جو کمیشنر ہوتے ہیں ان کے طرح ان کے جو کمیٹی ہوتی ہے ان کے طرح ہیدر آباد کے اس میں انہوں کو چنا جائے گا اور یہ اور ایک پیٹ ہے جو بھی یہ گھر جو خالی زمین ہے سب سے پہلے تو جو خالی زمین ہے ان کو جو پانچ لاکھ کی سکیم الجبل ہے ان کو پہلے یہ سکیم دیں گے اس کے بعد نیکسٹ جو پھر آئے گا یہ پروگرام تب جو زمین بھی نہیں ہے گھر بھی نہیں ہے وہ لوگ کو زمین دیکھ کے پھر یہ امور دیکھ کے گھر بنانے کے لئے مدد کری گوئرنمنٹ جس کے پاس زمین ہے وہ لوگ کم سے کم چار سو چاہتے چار سو چار سو چترپو اڑگلو بولتے جانے کے چترپ اڑگلو بولتے آدھے گھنٹے سے بھی کم کم سے کم آدھا گھنٹا تو زمین ہونا چاہیے اس سے کم نہیں آدھے گھنٹے کے اندر وہ لوگ یہ گھر بنا سکتے ہیں اس کا کام آپ لوگ آدھے گھنٹے سے ہے آدھے گھنٹا کم سے کم آدھے گھنٹا ہے تو آپ لوگوں کو یہ پانچ لاکھ کی سکیم آپ کو eligible ہے آپ لوگ گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں اس میں مین ایک چولا کچن اور باتروم ایک چولا پکا ہونا چاہیے اور ایک باتروم کا ایسا بھی رہنا چاہیے اور سلاپ آپ کو بنانا چاہیے تب جا کے ایک سلاپ کا ہونا چاہیے اور ایک کچن ہونا چاہیے اور باتروم ہونا چاہیے اور کم سے کم چار سو سکویر فیٹ کا چار سو سکویر فیٹ آپ کو زمین ہونی چاہیے اس سے بڑھ کے رہے تو کوئی بات نہیں اسے کم نہیں رہنا چاہیے اسے بڑھ کے رہے تو اچھا ہے تو ان لوگ کو یہ اسکم الیجیبل ہے اور اس کے بعد یہ جو بھی لسٹ بنے گی لاشٹ میں وارڈ وائز اور جمس گرم پنچے دیتی وہاں پر یہ لسٹ بتائے جائے گی لاشٹ میں یہ لوگ کو دے دے رہے آپ لوگ کو بتا کے یہ لسٹ اوکے کریں گے ایسانی کے نہیں بتا کے نہیں کرنے کا سوال اس نہیں ہے اور اس کے بعد دیکھئے ہمارے سی ایم صاحب نے یہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اندرم مپتکم بہت اچھی طرح کرنے کے لیے اس میں کوئی غلطی نہیں ہونے کے لیے ایک ایپ بھی بنایا ہوئے ایپ کے تروں ان کے ڈیٹیلز نکال کے ایپ سے بھی آپ لوگ کو کانٹک کر کے یہ اسکم لوگ کو دیں گے جو الیجیبل ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کون لوگ کون کون ہیں اس کے لیے ایک اندرمہ كمیٹی بنای گئی ہے اندرمہ کمیٹی Bنای گئی ہے وہ اندرمہ کمیٹی میں پانچ ممبر ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بندہ ہوتا ہے چیئرمین ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ممبر ہوتے ہیں جس میں پارٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور جو کارپوریٹریز ہوتے ہیں وہ بھی جس میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو وہ لوگ سب مل کے بیٹھ کے کس کو دینا ہے کیا ہے اس میں سیلٹ کر کے اور انشاءاللہ میرے خیال سے اندرامہ کمیٹی میں میرا نام بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی دعاوں کا وہ ہے جو بھی بس میرا بھی نام ہوگا اس میں تو میں بھی میرے جو میرے ففتر ڈیزن ہے یا کریمیت میں وہاں سے میں بھی جو ضرورت مند ہیں جو ان کو میں صحیح طرح سے سیلٹ کر کر ان کا نام آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا ان کو یہ سکیمز ملنے کی میں پوری کوشش کروں گا جتنا میرے سے ہو سکے اور جو بھی ہر جگہ یہ سکیمز چلے گی وہاں اندرامہ کمیٹی کے لوگ رہیں گے انشاءاللہ وہ لوگ بہت اچھا کام کر کے امانداری سے کام کر کے جو انہیں یہ امانٹ جو پانچلا جو گھر بنے کیلئے مدد کریں گے گارنمنٹ بہت سارے سکیمز نکلنے والے ہیں کچھ دنوں میں کچھ دنوں میں بہت سارے سکیمز اس کے بارے میں پورے ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا دعا کیجئے میرے لئے بھی میرا نام اس میں اندرامہ کمیٹی میں آنے کے لئے اگر آگیا تو بہت انشاءاللہ بہت اچھا کام کروں گا آپ لوگوں کے لئے اور میرے فیسٹیزن کے بھائیہ آپ لوگ دعا کیجئے کیا ایسے ویڈیو میں اور آگے آپ لوگوں کو لاتا رہوں گا انشاءاللہ ملیں گے لیکن اے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ